کانگریس زندہ نوجت سنگھ سیدھو کو چوتیس سال پرانے روڈ ریز معاملے میں سپریم کورٹ سے جھٹکا لگا ہے شرش عدالت نے سیدھو کو ایک سال کاراواز کی سزا سنائی ہے جسٹس اے ایم خانویل کر اور جسٹس سنجے کشن کال کی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے عدالت نے اپنے پندھرہ مئی دوہزار اٹھرہ کے ایک ہزار روپے کے جرمانی کی سزا کو بدل دیا ہے کورٹ کے فیصلے کے بعد سیدھو نے اپنی پرتک ریا دی ہے انہوں نے کہا کہ وہ کورٹ کے عادش کا پالن کریں گے سپریم کورٹ نے گروار کو آئی پی سی کی دھارہ 304 اے کے تحت گیر ارادتاً ہتیا کے لیے سیدھو کو دوشی ٹہرانے کی گرومان سنگھ کے پریوار کی آجکہ کو خارج کر دیا حالانکہ کورٹ نے سیدھو کو دھارہ 323 کے تحت ادھکتم سزا دی اس کے تحت نوجہ سنگھ سیدھو کو ایک سال کے لیے کاراواز کے سزا دی گئی ہے فیصلے کے بعد پنجاب پولیس نے کاؤنگرس نیتا خوب گرفتار کرنے کی تیاری کر لی ہے پولیس انہیں سزا کاٹنے کے لیے پٹیالا جیل بھیج سکتی ہے روڈ ریز کا کیس 34 سال پرانا ہے نوجہ سنگھ سیدھو کے ساتھ ہوئی یہ گھٹا 1988 کی ہے پنجاب کے پٹیالا میں 27 دسمبر 1988 کو نوجہ سنگھ سیدھو نے بیج سڑک پر اپنی گاڑی پارک کر رکھی تھی اسی سمیں گرومان سنگھ دو انیل لوگوں کے ساتھ بینگ سے پیسہ نکالنے کے لیے جا رہے تھے بیج سڑک پر گاڑی دیکھ کر سیدھو نے اسے ہٹانے کو کہا تھا بحث کے بعد نوجہ سنگھ سیدھو نے پیڑیت کے ساتھ مارپٹ کی تھی اور موقع سے فرار ہو گئے مارپٹ کے کارن گرومان خائل ہو گئے تھے لوگوں نے اسپتال لے گئے جہاں ڈاکٹروں نے اسے مرود گھوشت کر دیا تھا اس ماملے کی سنوائی کئی سال چلی ستمبر 1999 میں نیچلی عدالت نے نوجہ سنگھ سیدھو کو آرپوں سے بری کر دیا پیڑیت پکش نے ہائی کورٹ میں اپل کی ہائی کورٹ نے دسمبر 2006 میں سیدھو سمیت دو لوگوں کو گہر ارادتن حتیہ ماملے میں دوشی قرار دیا ہائی کورٹ نے تیس سال پہلے دونوں دوشیوں کو تین تین سال قید سنائی تھی نوجہ سنگھ سیدھو اور روپیندر سنگھ سیدھو نے ہائی کورٹ کے آدیش کو سپریم کورٹ میں چناؤ دی تھی جس کے بعد سپریم کورٹ نے سیدھو کو مارپٹ ماملے میں دوشی قرار دیتے ہوئے ایک ہزار روپے کا جرمانہ لگایا تھا پیڑیت پکش نے ایک بار پھر پونر ویچار یاچی کا دائر کی سپریم کورٹ نے بیتے 25 مارچ کو نوجہ سنگھ سیدھو کی سزا بڑھانے کی یاچی کا پر فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا سپریم کورٹ کو تیہ کرنا تھا کسی دھو کی سزا بڑھائی جائے یا نہیں پیڑیت پریوار کے پونر ویچار یاچی کا پر فیصلہ سرکشت رکھا گیا تھا اس سے پہلے پنجاب کانگریس کے پورو پرمکھ نوجہ سنگھ سیدھو کی مشکلیں بڑھ گئی تھی جناب تکلیف اٹھنے بیٹھنے کی نہیں تکلیف بواسر کی ہے بواسیر، فشر، بھگندر، پائلونیل سائنس کا آئیروید تتھا آدھنک لیزر سے اپچار ابیودہ پائلس لیزر ہاؤسپیڈل لوہار سماج بھون کے پیچھے مہا پوشپ سوسائٹی شتابدی نگر چوک سے منیش نگر روڈ ناکپور کال اور وزیٹ کریں www.pilesfistula cure.com